اسلام علیکم دوستو دوستو ملک عرشد عوان صاحب علی ویڈیو یاد ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج اس تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے جس ویڈیو کو دکھا کر اس سے وہ فیصلے لیے گئے جن کی بنیاد پر سابق وزیراعظم میاں محمد نواشری صاحب کو ملک کے اقتدار سے حکومت سے فارق کیا گیا بلکہ ہمیشہ کے لیے فارق کیا گیا بلکہ اتنا فارق کیا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کو لیڈ بھی نہیں کر سکتے تھے ایک ویڈیو کی مار تھا وہ بندہ عمر چیمہ صاحب اور عزاز سید صاحب نے ایک سٹوری بریک کی ہے ملک کے بڑے طاقتور شخص کے بارے میں جو کہ اس وقت ملک کا وزیراعظم تھا ابھی وہ وزیراعظم نہیں ہے در بدر دھکے گھا رہا ہے وزیراعظم بننے کے لیے لیکن اس وقت وہ ملک کا وزیراعظم تھا سٹوری کچھ اس طرح سے بریک کی ہے اس کی ویسے کڑیاں وزیراعظم ہاؤس سے ملتی ہیں ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں خاتون اول ان کا نام آ رہا ہے سب ان کی وجہ سے ہوا اب ان کے وجہ سے کیسے ہوا یہ آپ کو اس ویلو کے اینڈ میں بتاتے ہیں ایف سیون میں عمران خان صاحب کے لیے پارٹیاں ارینج کی جاتی تھی کہا یہ جارہا تھا کہ وہاں پر وہ لڈو کھیلنے آتے ہیں ملک کا وزیراعظم پاکستان کا وزیراعظم دنیا کی واحد اسلامی پاور جس کے پاس ایڈم بم ہے اس کا وزیراعظم جس کو دکھ اور درد میں تکلیف ہوتی ہے غریبوں کو دیکھ کر ملک کی حالت دیکھ کر کیونکہ اس کے بقول اس کو ایجنسیا بتاتی تھی کہ اس ملک کو لوٹ کر کھا گیا ہے فلاں 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 وہ صاحب لڈو کھیلنے جاتے تھے اب آپ خود سمجھدار ہوگے وہ لڈو کن کے ساتھ کھیلتے تھے یا کیا لڈو کھیلنے جاتے تھے اچھا یہ لڈو کھیلنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور وہاں پر کیا حادثہ ہوا کیا واقعہ ہوا کون اور کس نے ویڈیو بنائی اس سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا کہ ضرورت پیش کیوں آئی ایف سیون میں حرف حمید بھٹی صاحب ایک ان پر الزام لگتا ہے یا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی دسویں پاس ہیں لیکن کوئی مطلب ان کے پاس پیکج بڑا تغڑا ہے کوئی تو وہ جو زبان بولتے ہیں وہ زبان ان کی اپنی نہیں ہوتی ہے وہ کسی اور کی زبان ہوتی ہے ان کے بقول اس وقت عمران خان جب تغڑا ترین وزیراعظم تھا تغڑا ترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بیک پر پاکستان کا ہر مضبوط ادارہ کھڑا تھا اس لیے ان کو کہنا کہ وہ تغڑا ترین انہوں نے اس وقت سٹوری بریک کی تھی انہوں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو وزیراعظم کا چوتھا فلور ہے اس فلور پر صرف عمران خان صاحب کی یاشی کے لیے عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کی تھکاور دور کرنے کے لیے پارٹیاں رینڈ کی جاتی ہیں اور بڑے لیول پر پارٹیاں ریند کی جاتی ہیں اس وقت کہ وہ لوگ جو تھے ان کو وہاں پہ خوش کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کیونکہ رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں اور صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں تو ان کی جو تھکاوٹ ہے کام کرنے کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو ریلیکس کرنے کے لیے چار نمبر فلور جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کا اس کو پارٹی ہاؤس ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اب وزیراعظم کی خاتون ہوں میسیز ہوں یا کسی عام انسان کی میسیز ہوں عورتوں کے اندر والی جو عورت ہے وہ تو سب سیم ہوتی ہیں تو اس وقت آپ لوگ کو یاد ہے بلکہ بہت شروع میں کیونکہ اون چوہری صاحب پر یہ الزام لگتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے ارینج کرتے ہیں کیا ارینج کرتے ہیں یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اون چوہری پر الزام لگتا ہے تو سب سے پہلے بشرا بی بی نے اون چوہری کا وزیراعظم ہاؤس میں داخلہ بند کیا تھا اور اگر یاد ہو تو ایک انٹروی میں روتے ہوئے اون چوہری صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کو باقاعدہ فون آیا تھا کہ آپ نے وزیراعظم کی اوت سیرمنی میں نہیں آنا اب اندازہ کریں کہ خاتون اول صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا جانتی تھی اور ان کو کیا پتا تھا کہ کون سا وہ بندہ ہے جو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کو تو وہ خاتون اول وہ رستے دروازے وہ سراخ بند کر رہی تھی اور اس میں سب سے پہلے اون چوہری صاحب کا نام آیا جو کہ ایک کلم سٹار نور ہیں ان کے ہسپنڈ رہ چکے ہیں یا شاید ابھی بھی ہسپنڈ ہیں اب اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے بتا رہا ہوں ذرا بیس بنا رہا ہوں ایف سیون والی پارٹی کے طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ عمر چیما صاحب اور عزاز صاحب کی سٹوئی ہے جو انہوں نے اپنے چینل پر بریک کی اور اس پر دوسرے دوستوں میں بھی کافی ویلوگ کی ہیں لیکن اب وہاں پر جب یہ بشرا بی بی صاحب کے ہاتھ میں کنٹرول آیا انہوں کو پتہ لگا انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اوپر والے فلور میں ہو کیا رہا ہے پھر انہوں نے اس کو روکا تکڑے طریقے سے روکا خاتون اول ہیں گھر کی مالک تو وہی ہوتی ہے نا اور وزیراعظم ہاؤس جو ہے وہ نام کا وزیراعظم ہاؤس تھا اصل میں تو وہ مانی کا خاندان کا ہی ہاؤس تھا وہاں پر ان کا ایک قبضہ تھا تو خاتون اول نے وہاں پر وہ ساری کی ساری محفلے ختم کی ان کو دڑایا نسایا پجایا وٹیور جو بھی کیا وہاں سے چھوٹی کروا دیئے لیکن اب جس انسان کو بچوں کے ساتھ لڑوں کھیلنے کا شوق بچوں کے ساتھ سمجھ رہے نا آپ بچوں کے ساتھ چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ یا بس اس کو الٹ کر لیں شوق ہو اور وہ وہاں پر نا پورا ہو جہاں پہ عارف حمید بھٹی صاحب فرما رہے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے لیے کوئی متبادل انتظام کیا جائے گا تو پھر متبادل انتظام ان کے لیے ایف سیون میں ان کے کچھ دوستوں نے وہ دوست کم ہوتے ہیں ایکچلی جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہوتے ہیں یا جو تگڑے بزنسمن ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بزنس کو شلٹر دینے کے لیے وزیراعظم صاحب کو ان کام دھندوں کی طرح لگانا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ جہاں پہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی جگہ سے ریکارڈ ہو رہا ہے اس کی فلم اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں تو ایک محفل کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں جی کہ اس محفل میں لڈو کھیلتے کھیلتے ہیں لڈو کھیلنے سے پہلے وہ ایک طرح محول بناتے ہیں تو وہ محول زیادہ بن گیا اور کام آور ہو گیا اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو وہ سٹوری بریک کر رہے ہیں کہ کم ہتھوں نکل گیا کابو تو کم بار ہو گیا وہاں پر عمران خان صاحب کو یا ان کے دوسرے جو دوستے جو بھی تھے ان کو آپس میں سنبھالنا مشکل ہو گیا تو پھر ریسکیو کرنے والے آئے اور پھر جو ریسکیو کرنے والے ہوتے ہیں وہ پتہ ہی ہے آپ کو کون ہے وہ کون بچاتے ہیں نظر تو ہوتی ہے نا آپ ملک کے صدر ہوں اب ملک کے وزرعظم ہوں دو بڑے عہدے ہوں آپ کے اوپر ایجنسیوں کی نظر تو ہو رہی ہے نا وہ ایک لہدہ بات ہے کہ وہ آپ کو پتے نہ لگنے دیا جائے یا آپ سمجھے کہ میں نے کسی کی کال ہے نا میں تغرہ تین بندہ میری کسی کی فلم بنانی ہے یا میری کسی کی نگرانی کرنی ہے اور وہ جو آپ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایکچری آپ کی نگرانی ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نا وہ ایک ہیڈ آفیس ہے وہ کسی جگہ پہ کونیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹیم پرائیم نیسٹر کی پرائیوٹ مومنٹ کہاں ہے وہ کب آئے وہ کب گئے کس گھر میں کتی دے رہے اس گھر میں اور کون آیا آنے جانے والوں کی شناہت آنے جانے والوں کا پتہ اس پرائیوٹ محفل میں جا رہے ہیں جس میں پرائیم نیسٹر آف پاکستان بیٹھا ہوا تو وہ ایک پروٹوکول ہے اب وہ جب محول ہاتھ سے نکل گیا تلکہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو پھر ریسکیو کرنے والے آئے اور پھر جب ریسکیو کرنے والے آتے ہیں یا پھر جب اس قسم کلڑائی جگڑا تھا تو وہ کچھ چھڑو چھڑو پائیں کی ہو گیا اور اینڈ دیو ایزی ہو جو پائیں موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں موبائل سے جو ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں وہ موبائلوں میں سیف ہوتی ہیں اور پھر وہ کب کس کے ہاتھ سے کہاں نکل جائے کون سا ایسا بہت ہی اپنی محبت کرنے والا گل فرینڈ کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا کہ تم پریشین ہو جاؤ یا وہ تمہیں ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہوں بھیج رہا ہوں کہ دیکھ کر ویڈیو پر اس کو فوراں ڈلیٹ کر دینا تو اس قرار کی بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں جو ڈلیٹ نہیں ہوتی اب اسی طرح کی محفل میں جو ویڈیوز بنی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو وہ اس رات کو محول بنا اگر وہ ویڈیو باہر آ جائے تو پھر اصل میں چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی پھر ملک ارشد والا حال بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں وہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہیں جو عمران خان صاحب روتے دھوتے کہتے پھریں گے لوگوں کو کہ یہ میں نہیں ہوں یہ میرا چہرہ لگایا ہوا ہے ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو گئی ہے کہ مجھے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن میں نہیں ہوں اتنی ہی خوفناک ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں عزاز سید صاحب اور ان کے دوسرے جو ساتھی عمر چیمہ صاحب اور اس پر شفقت صاحب نے بھی ایک بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا جو اویلو کی ہے جس میں انہوں نے چیزوں کو بتایا ہے اب یہاں پر درنا کس نے ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہیں یا جن کے پاس ویڈیو ہیں جنہوں نے ڈرنا ہے یا عمران ہاں نے ڈرنا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اگر خدا نہ کرے ایسی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں لڈو کھیلتی ہوئی ویڈیو سامنے آ جائیں اور وہ ویڈیو خطون اول صاحبہ کے نالج میں بھی ہوں تو جس کی ویڈیو ہیں وہ دونوں طرف سے مارا جائے گا عوام کی طرف سے بھی اور گھر کی طرف سے بھی اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ دوستو خدا حافظ